ایک سوسائیڈ میسٹری یہاں پر آئی آئی ٹی کیمپس میں رہنے والی ایک چھاترہ نے خودکوشی کر لی منجولہ کی چار سال پہلے ہی شادی ہوئی تھی اس کے دوستوں نے اس کا واتس اپ چیٹ ٹویٹر پر شیئر کیا ہے جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ منجولہ اپنے پتی سے طلاق چاہتی تھی بہت خوبصورت خوش مزاج اور زندہ دل زندگی جینے والی منجولہ کی یہ تصویریں اس کے بیقتت کے تمام پننے کھول کر سامنے رکھ دیتی ہیں لیکن منجولہ اب اس دنیا میں نہیں ہے ڈلی کے آئی آئی ٹی کیمپس کے نالندہ ہوسٹل سے اس کا شب ملا منجولہ نے پھانسی لگائی تھی دراصل نالندہ ہوسٹل میں منجولہ کے ساتھ رہنے والے سٹوڈنٹس نے صبح سے منجولہ کو دیکھا نہیں تھا منجولہ کے دوستوں کو جب کسی انہونی کی آشنکہ ہوئی تو انہوں نے پولس کو فون کیا تیس مائی کی شام قریب سارہ سات بجے پولس نالندہ ہوسٹل پہنچی تو منجولہ کی لاش پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی ملی لیکن منجولہ کے شب کے پاس سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا دلی آئیٹی میں پی ایس ڈی کی شاترہ نے ایک خودکوشی کر لی ماملہ منگلوار دیش شام کا ہے جب پولس کو آئیٹی سے کال ریسیو ہوئی پتہ لگا کہ منجولہ دیوک نام کے ایک شاترہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آ رہی ہے پولس موقع پہنچی دروائے توڑا گیا تو منجولہ اپنے فلیٹ کے پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی پولس نے منجولہ کو ہوسپٹل بھیجا جہاں ڈاکٹرز نے اس کو ستائیس سال کی منجولہ مول روپ سے بھوپال کی رہنے والی تھی منجولہ دیوک آئیٹی دلی سے وارٹر ریسورس میں ریسرچ کر رہی تھی دوہزار دیرہ میں منجولہ کی شادی بھوپال کی ریتیش ورہا سے ہوئی تھی ریتیش اور ان کا پریبار بھوپال میں ہی رہتا ہے منجولہ کے دوستوں کے مطابق وہ اپنے سسرال والوں سے پریشان تھی وہ اپنے پتی ریتیش سے تلاک لینا چاہتی تھی اس کی ایک دوست پرگتی نے منجولہ سے وٹس اپ چیٹ بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیے ہیں دیکھئے اس وٹس اپ چیٹ میں منجولہ لکھتی ہے نو سیکنڈ میریج بہن یعنی اب دوسری شادی نہیں کروں کی اس کے آگے وہ لکھتی ہے بہت تنگ کر دیا ان لوگوں نے میں اکیلی بہت خوش ہوں ماں پاپا بھی یہی بول رہے ہیں منجولہ سے اس کی دوست پوچھتی ہے تو خوش ہے اس کے جواب میں وہ لکھتی ہے ہاں یعنی بہت خوش پولیس نے موقع کی جانچ کری تو ان کو کوئی سوسائیڈ نوٹ تو نہیں ملا ہے لیکن پولیس نے اس کی جانچ میں ایس جم کو بھی لی ہے کیونکہ منجولہ کی شادی ابھی دو جار تیرہ میں ہوئی ہے تو کئی نہ کئی جو ایس جم ہے وہ جانچ کرنے کی کوشش کرنے کہ منجولہ کی خودکوشی کی وجہ کوئی پاریوارک ٹینشن تو نہیں تھی فلال پولیس پر ماملے کی جانچ کر رہے ہیں منجولہ کی جو باڈی ہے اس کو پوسپارٹم کے لیے بیشتی ہے کیا ہے پولیس اب اس پورے ماملے میں ہر اینگل سے جانچ کر رہی ہے پاریوار والوں سے سمپر کرنے کی کوشش کی گئی ہے پوسپارٹم ریپورٹ آنے کے بعد ہی تصویر کافی کچھ ساف ہوگی رجلی شرما کے ساتھ مہت اومگ ڈلی انڈیا نیوز